ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں ایک پولیس آفیسر آتا ہے وہ وہاں چھپکے سے آتا ہے اور ایک بیگ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ اس بیگ کو چھوڑی کر کر لے کے جا رہا تھا اور آگے کہیں بیسنا چاہتا تھا اس بیگ کے اسے کافی پیسے ملنے والے تھے اور جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے اور بھیر کوئی فوراں سے اپنے ہاتھ اس کے گلے پر رکھتا ہے اور اس کا گلہ کاٹ دیتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹیفنی تھی ٹیفنی اس لڑکے کی دوست تھی جس کی روح اب چکی میں تھی اور اس نے پولیس آفیسر کو بھی اسی لیے مارا کیونکہ اس بیگ میں چکی کی باڈی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے اور ٹیفنی کو اب بھی لگتا تھا کہ اس کی باڈی میں اس کے دوست کی سول ابھی تک ہے وہ اسے کسی بھی صورت میں واپس لانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے بہت پیار کرتی تھی وہ گھر آتی ہے تو ہر ٹکڑے کو ساتھ ملا کر اسے جوڑنے لگتی ہے وہ ان ٹکڑوں کو سیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ باکی ڈولز کے پارٹ لگا کر بھی اسے بلکل ٹھیک بنا دیتی ہے لیکن چکی اب یہاں پر بہت خوفناک لگ رہا تھا ٹیفنی تو اس بات سے کافے خوش تھی کہ اب اس نے چکی کو ٹھیک کر دیا تھا وہ اسے لٹا کر کچھ نوٹس پڑھنے لگتی ہے کہ شاید اس میں وہ سول واپس آ جائے اور یہ اٹھ کھڑا ہو لیکن اس میں کوئی موفمنٹ نہیں ہوتی اور پھر کچھ ٹائم بعد ٹیفنی کا ایک اور دوست وہاں پر آ جاتا ہے اور ٹیفنی جب واپس مڑ کر دیکھتی ہے تو چکی اپنی جگہ پر نہیں ہوتا اسے یہاں پر پتہ چل چکا تھا کہ چکی آپ واپس آ چکا ہے اور زندہ ہو چکا ہے یہاں پر وہ اپنے دوسرے دوست کو باندھ دیتی ہے تاکہ وہ کچھ نہ کر سکے اور پھر سامنے آتا ہے چکی اور ٹیفنی کے دوست کے موں کے اوپر پلو رکھ کے یعنی تکیا رکھ کے اس کا سانس روک دیتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے اب ٹیفنی چکی کو زندہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ چکی کے اندر اس دوست کی روتی جس سے ٹیفنی شادی کرنے والی تھی اور پھر وہ چکی سے باتیں کرنے لگتی ہے اور اسے ایک ویڈنگ رنگ دکھا کر پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے اس کے بارے میں یہ مجھے تمہاری بوڈی کے پاس سے ملی تھی یعنی جس وقت اس کے دوست کی ڈیتھ ہوئی تو وہیں سے اسے یا ویڈنگ رنگ بھی ملی تو یہ سن کر اس کے دوست کی سول جو چکی کے اندر تھی اب زور زور سے ہسنے لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے کبھی شادی کرنے ہی نہیں والا تھا یہ سن کر ٹیفنی کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے وہ غصے میں آ جاتی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو وہ اپنا غصہ تھنڈا گھرنے کے لیے چکی کو ایک گیج یعنی پنچنے میں بند کر دیتی ہے پھر دوسری طرف ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک لڑکی جیڈ کو پارٹی کے لیے پک کرنے آیا تھا ان کے ساتھ جیسی بھی تھا لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ جیڈ جیسی کو پسند کرتی تھی اس لڑکے کو نہیں وہ سب ملکے جاہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں جیڈ کا انکل ان سب کو روک لیتا ہے اور جیڈ سے کہتا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اس کے ساتھ جانے سے اور یہ کہتے ہوئے وہ جیڈ کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اب دوسری طرف جیسی کافی پریشان ہوتا ہے تو اس کا دوست اسے مشورہ دیتا ہے یعنی اس سے کہتا ہے کہ تم دونوں بھاپ کر شادی کر لو کیونکہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے اور تم بھی اور اس میں بری بات کیا ہے اور پھر ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسی ٹیفنی کا نیبر تھا یعنی اس کے گھر کے بلکل ساتھ رہتا تھا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹیفنی چکی کو اکیلا کیج میں دیکھ کر اس کے لیے ایک برائیڈ بھی لے آتی ہے یعنی فیمل ڈال اور اس کے کیج میں رکھ دیتی ہے پھر وہ بات لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹیوی دیکھنے لگتی ہے اور پھر ہمیں چکی دکھایا جاتا ہے جو کہ اس برائیڈ ڈال کے گلے میں سے رنگ نکال کر وہ گیج کاٹ دیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اسے بہت غصہ تھا کہ ٹیفنی نے اسے بند کیا اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیفنی کے واش روم میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹیفنی پانی میں ہے تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ٹیوی وہاں سے اتارتا ہے اور اس کے بات ٹپ میں بھینگ دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ پانی میں کرنٹ آ جاتا ہے اور ٹیفنی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے چکی کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا اور وہ اپنے ساتھ اس برائیڈ ڈول کو بھی لیا تھا جس میں پہلے تو کوئی سول نہیں تھی لیکن وہ اس میں ٹیفنی کی سول ڈالنا چاہتا تھا وہ ٹیفنی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایک رچول کرتا ہے اور ٹیفنی کی سول کو اس برائیڈ ڈول میں ڈال دیتا ہے اب ٹیفنی جب یہ فیل کرتی ہے کہ وہ کسی ڈول میں آ چکی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ خبرا جاتی ہے تو چکی اسے کہتا ہے کہ تمہیں میری بات سن لینی چاہیے تھی اب جیسا میں کروں تو میرا ساتھ اینا اور اگر پھر بھی تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں کی سول کسی ہیومن باڈی میں چلی جائے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا اس کے لیے انہیں وہ لوکٹ واپس لانا ہوگا جو کہ مرتے وقت اس ٹیڈ باڈی کے گلے میں تھا جس کی سول اب چکی میں تھی یعنی ٹیفنی کا دوست لیکن اس کی ڈیٹ باڈی تو کافی دور دفن تھی اب یہ لوگ سائز میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ ہم تو ڈرائیف نہیں کر سکتے تو ان کو کوئی چاہیے تھا جو ان کی ہاتھیں ڈرائیف کر سکتا یا ان دونوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آ سکتا اب ان کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور ٹیفنی جیسی کو کال کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ دو ڈالز ہیں چن کو اس جگہ پر چھوڑ کر آنا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اسے تھاؤزن ڈالرز دے گی آتا ہوا پیسہ کس کو برا لگتا ہے تو جیسی اس کی پاتھ سن لیتا ہے اب شام کو جیسی ادھر جاتا ہے اور ٹیفنی کی ہی وین میں ان دونوں ڈالز کو بٹھا دیتا ہے اب اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ڈالز ہیں یعنی بے جان چیزیں ہیں اور پھر وہ ٹرائف کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں وہ جیڑ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری فیملی نہیں مانتی تو کیوں نہ ہم بھاگ جائے وہ اسے بہت انسسٹ کرتا ہے تو جیڑ بھی مان جاتی ہے اور اب جیڑ اپنا سامان پیک کرنے کے لیے گھر کے اندر چلی جاتی ہے جیڑ کا انکر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ان کی نیس کو لے کر جائے تو وہ چھپکے سے جیسی کی گاڑی میں ڈرکس رکھ دیتا ہے تاکہ راستے میں پولیس اس کو پکڑ لے لیکن وہ یہ نہیں چانتا تھا کہ چکی اور ٹیفنی بھی وہیں پر تھے اور وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے اب یہ لوگ تھوڑا آکے ہی جاتے ہیں کہ یہ جیڑ کے انکر کے پلان کے مطابق آکے پولیس آفیسر کھڑا ہوتا ہے تاکہ ان کی کار کی تلاشی لے کر وہ ڈرکس ٹھون سکے اور اسے اس کی چھپائی ہوئے ڈرکس بھی مل جاتی ہیں اور اس بات کا بہانہ بنا کر وہ ان دونوں کو اریسٹ کر لیتا ہے اب چکی اور ٹیفنی کو کافی غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بار بار ہمارا سفر خراب کر رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بھی راستے سے ہٹانا پڑے گا اب جیسی اور جیڑ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ پولیس آفیسر بھی جیڑ کے انکل سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران چھپکے سے چکی اس کی کار میں آگ لگا دیتا ہے اور اس کی کار بلاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی مارا جاتا ہے پھر جیڑ اور جیسی وہ ویل لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کو یہ سفر کافی عجیب لگ رہا تھا اور دونوں نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے خیر پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک چرچ میں جاتے ہیں اور فائنلی شادی کر لیتے ہیں وہاں کار میں ٹیفنی اور چکی بھی کانے سن رہے تھے اور ٹیفنی کو بھی وہ صرف یاد آتا ہے کہ کیسے وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اب جیڑ اور جیسی ایک ہوتیل میں رکھتے ہیں وہاں پر ایک کپل ان کے روم میں آکے جیسی کا پرس چڑا لیتا ہے لیکن ٹیفنی نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اب جب وہ لوگ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں تو ٹیفنی وہاں پر جاتی ہے اور ان کی چھت پر لگا ہوا شیشہ دور دیتی ہے اس شیشے کے ٹکرے ان لوگوں کے اوپر گرتے ہیں جس سے ان کی فوراں سے ٹیتھ ہو جاتی ہے یہاں پر چکی بھی تھا اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ٹیفنی نے اتنے ٹرکی طریقے سے ان کو مارا تو وہ اسے امپریس ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ اس کو میری وائف ہونا چاہیے اسی کے ساتھ وہ ویڈنگ رنگ نکالتا ہے اور اسے پہنا دیتا ہے اور یہاں ٹیفنی کی آنکھوں سے خوشی کے آنس کو نکلنے لگتے ہیں اور یہ لوگ بھی جیڈ اور جیسی کے ساتھ ہی ہوتیل میں رکے ہوئے تھے اب دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جیڈ اور جیسی بھی کافی خبرائے ہوئے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ اپنے ایک دوست کو کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سارا سین کیا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم لوگوں کے پیشے پولیس لگی ہوئی ہے صبح ہوتی ہے تو ہوتیل کی آنر کو اس کپل کی دیڈ بوڈیز ملتی ہیں سب کافی ڈر جاتے ہیں اور جیڈ اور جیسی بھی وہاں سے نکل آتے ہیں اب یہاں پر ان کا دوست بھی آ چکا تھا وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے تم دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اب تو تم لوگ ہزبنڈ وائف ہو تو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرو کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وین سے باہر آ جاؤ اسے لگ رہا تھا کہ اب تک جتنے بھی مرٹرز کیے ہیں وہ ان دونوں نے مل کر کیے ہیں اور یہاں پر چکی اور ٹیفنی بھی موفمنٹ کرنے لگتے ہیں اور خود کو ریفیل کر دیتے ہیں انہیں دیکھ کر ان کا دوست وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک ٹرک اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور اس کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اب چکی یہاں سے غصے سے کہتا ہے کہ فوراں سے وین چلاو یہاں چکی اور ٹیفنی انہیں ساری سٹوری بتاتے ہیں اور ایک دوسری وین چڑھا کر اس میں پریبل کرنے لگتے ہیں اس وین میں کچن بھی تھا اور ٹیفنی چکی کے لیے کھانا بھئی بنا رہی تھی یہاں پر ان دونوں میں چھوٹی سی لڑائی ہو جاتی ہے کہ کھانے کے بھر تن قومت ہوئے اور یہ لوگ بحث کرنے لگتے ہیں تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر جیڈ فوراں سے آتی ہے اور ٹیفنی کو اٹھا کر مائکرو ویو وین میں بند کر دیتی ہے اور چیزی چکی کو اٹھا کر فوراں سے وینڈو سے باہر پھینک دیتا ہے اب چکی واپس چیزی پر شوٹ کرتا ہے اس کے شوٹ کرنے کی وجہ سے وین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن لکیلی وہ خود بچ جاتا ہے وہاں مائکرو ویو سے جلی ہوئی ٹیفنی میں باہر آگئی تھی اور وہ بدلہ لینے کے لیے جیڈ فر اٹیک کرتی ہے لیکن چیزی فوراں سے اسے لے کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ وینڈ بلاسٹ ہو جاتی ہے اب چکی انہیں زبردستی لے کر قبرستان آ جاتا ہے اور اب وہ اسے لکٹ چاہیے تھا جو کہ ایک قبر میں اس انسان کی دیڈ بوڈی کے ساتھ ہی دفن تھا دوسری طرف چیزی بھی ٹیفنی کو اٹھائے وہاں پر پہنچتا ہے وہ اسے چکی کو دیتا ہے لیکن چکی کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ وہ جیڈ پر بھی ایک نائف سے اٹیک کرتا ہے لیکن وہ جیسی کو لگ جاتی ہے اور پھر وہ ان دونوں کو باند دیتا ہے اب یہاں پر چکی نے وہ لوکٹ حاصل کر لیا تھا اور وہ اپنی سول اس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ریچول شروع کرتا ہے لیکن جب ٹیفنی یہ دیکھتی ہے کہ جیڈ اور جیسی میں اتنا پیار ہے تو وہ بلکل بدل جاتی ہے اور اب وہ ان کو مارنا یا الگ کرنا نہیں چاہتی تھی اور وہ اب چکی کے پاس جاتی ہے اور اسے پیچھے سے ایک نائف سے سٹیپ کر دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ہم اب جی کر کیا کریں ہمیں جینے کا ویسے بھی کوئی حق نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ان دونوں میں بہت فائٹ ہوتی ہے یہاں چکی ٹیفنی کو نائف مارتا ہے اور وہ بچاری مر جاتی ہے اسی دوران جیسی چکی کو اسی قبر میں دھکا دے رہتا ہے یہاں پر ایک پولیس آفیسر بھی آتا ہے اور وہ لوگ چکی پر کافی شوٹ کرتے ہیں چکی مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں واپس ضرور ہوں گا پولیس آفیسر جیڈ اور جیسی سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اب گھر جا سکتے ہو کیونکہ تم لوگ معصوم ہو اس کے بعد وہ ٹیفنی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا بیبی پڑا ہوا ہے وہ بچہ بہت خوفنات تھا وہ اس پولیس آفیسر پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر وچینگ